تعویز کا لفظی معنی تو ہے اللہ کی پناہ مانگنا لیکن سوال میں مراد لٹکانے والا تعویز ہے کیوں لٹکانے کا ذکر بھی ہے تعویز کچھ لوگ جو ہے وہ لکھتے کاغذ پر یا کسی اور چیز پر بھی لکھتے ہوں گے عام طور پر کاغذ بھوتا ہے لکھ کے وہ اس کو لپیڑ کے پھر کپڑے میں لائے کے اس میں لاکٹ میں کسی میں ڈال کے پھر وہ لٹکا لیتے گردن میں لٹکا لیتے بازو کے ساتھ مانگ لیتے مختلف ان کی حالتیں ہوتی ہیں یہ جو تعویز ہیں اس تعویز کے بارے میں اس کی دو حالتیں ہیں ایک یہ کہ تعویز کے اندر شرک لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہوتا ہے اور اس طرح شرک کی آمنے تعویز دیکھیں ان لوگوں کے لیتے ہیں یہ سارے حرام ہیں بعض جگہ پنجابی بند ہوتا ہے بارہ اماموں کے نام بھی لکھیں میرے دیکھیں تعویزوں سے پر تو یہ سارے حرام ہیں بعض تعویزیں سے ہوتے ہیں جن کے اوپر ہنسے لکھیں ہوتے ہیں ایک دو تین اوپر نیچے بعض اس طرح لکھی رہوتی ہیں یہ بھی حالانے ساتھ تو جادو کی قسم بعض تعویزیں سے ہیں جن پر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوتی ہیں یا نبی کریزوں نے بھی حادیث لکھی ہوتی ہیں یہ تعویز جو ہے اس کے بارے میں علماء اکرام کا اختلاف تھا کچھ کہتے تھے کہ جائزیں تعویین طبع تعویین کے دور میں ہمارے اسلام میں سے اور کچھ کہتے تھے ناجیز ہم نے جب دونوں طرف کے دلائل دیکھے تو جو کہتے ہیں ناجیز تھے ان کو ترزیہ سنے کیونکہ سدے ذریعہ بھی ہے دوسرا یہ اس کا ثبوت بھی کوئی نہیں نبی کریز صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی جلیل القدر صحابی سے بھی ثبوت نہیں اس قسم کے تعویزوں کا اور تیسری بات یہ کس سے توہین بھی ہوتی ہے آدمی کبھی کس حالت میں ہوتا ہے بہت سی باتیں راجے اور صحیح بات یہ کہ یہ قرآنی تعویز بھی ہو تو یہ جائز نہیں ہے یہ نہیں لٹکانا چاہتا ہے لیکن فتوہ نہیں لگے گا اگر کوئی لٹکا لیتا ہے تو اس پر مشرق یا بدتی کا فتوہ نہیں لگے گا مسئلہ احتیان دیئے